موسیقی 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 فلوریڈا میں ہو جاتی ہے جو ہر سال رینیو کرنا پڑتا ہے ریجسٹریشن اور یہ سی کورپریشن بھی بعض سٹ اپ کرتے ہیں لوگ جو آپریشنز راہ بڑھکے ہیں یا اور کچھ ان کے لیگل ریکوارمنٹس ہیں تو پھر سی کورپریشن بھی سٹ اپ ہوتا ہے دونوں میں ڈیفرنس یہ کہ جو ہے لیل سی کا جتنا بھی نیٹ انکم یا نیٹ لاؤس ہے وہ اپنی پرسنل انکم یا لاؤس میں چل جاتا ہے سی کورپریشن کا سی کورپریشن میں رہتا ہے توی اپیتز اون تیکس اور اپنی لاؤس آگے بھی بڑھکے بھی جو ہے وہ کری فاورٹ کرتے ہیں سی کورپریشن میں سر کوئی پارٹنرز ہوتے ہیں سی کورپریشن میں بھی شیئر هوڈرز ہوتے ہیں اور شیئر هوڈرز کی کوئی لیمیٹ نہیں ہو دی جتنے جائے ہو سکتے ہیں اس میں شیئرورڈرز ہیں سیکھوپریشن میں؟ ایک لیمٹ ہے اس میں؟ نہیں، لیکن، سیکھوپریشن میں نمبر شیئرولڈرز سیکھوپریشن میں فارن شیئرولڈرز بھی ہو سکتے اور یو ایس شیئرولڈرز بھی ہو سکتے جس کی بھی پر سوچا سیکھوٹی ہے اب جسر ایک سینریو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ انٹرسٹید ہوتے ہیں خاص طور پر پاکستان کا چینلل پاکستان کے حوالے سے امریکہ آکے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پھر ان کے ویزے کی بھی ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں ایک کسی سے میری ڈسکشن ہو رہی تھی اگر کسی کی امریکہ وہ موف ہو رہے ہیں اور ان کی پاکستان میں بھی انکم ہے وہاں پہ ٹیکس بے کرتے ہیں پھر وہ یو ایس سٹیزن ہو جاتے ہیں یا پھر وہ گرین کارٹ پہ ہوتے ہیں اس وقت پہ ان کو اپنے تمام ایسٹس جو پورے دنیا کے ہیں وہ سب دکھانے پڑتے ہیں جب آپ کے پاس سوشل سیکیئرٹی نمبر آ جاتا تو پھر آپ یو ایس پرسن ہو جاتے ہیں تو ایک پار آپ کا ووڈو وہ ہو گیا پوزیشن تو آپ ریکوارڈ تو ریپورٹ ورلڈ وائیڈ انکم ایسٹ نہیں ورلڈ وائیڈ انکم تو آپ کی جو بھی انکم ہو پاکستان کی ہو اور امریکہ کی دونوں آپ کے پرسنل ٹیکسٹرن میں ریپورٹ ہوتے ہیں البتہ جو ٹیکس آپ پے کر رہے ہیں پاکستان میں اس کا کریڈٹ آپ کو ملتا ہے کسی ڈونٹ پے ڈول ٹیکس تو یہ اس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ دیکھو میرے ایسٹس ہیں تو وہ ایسٹس جب تک بیچے نہیں اور اس میں گین یا لاؤس نہیں ہوا تو پھر اس کو ریپورٹ نہیں کرتے ہیں تو صرف اس کو ریپورٹ کرنا ہے انکم انکم کو اور انکم پر ٹیکس ڈول ٹیکس نہیں ہوگا جو پاکستان میں یا پھر کہیں بھی امریکہ سے اور انکم مختلف خصم کی ہے آپ کے پاس رنٹ ہو سکتا ریٹائرمنٹ انکم ہو سکتی یا بیچے خریدے تو اس کا گین یا لاؤس ہو سکتا تو اس کے علاوہ جو میں اسی حوالے سے بات کروں گا کہ لوگ آکے ہاں پر انویسمنٹ کرتے ہیں اور اپنی کمپنی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیٹسے جب وہ لینڈ کرتے ہیں تو وہ یو اس سٹیڈیزن نہیں ہے ابھی ابھی وہ پروسس میں ہے کہ اپنی انویسمنٹ کریں اور اس کے بعد اپنے امیگریشن کی تمام چیزیں سٹارٹ کریں اس وقت تو ان کو کسی لوکل پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے یا دیکن سٹارٹ دے ہو ان کے اپنے نام سے شروع کرتے ہیں تو ان کے پاس ایو ایس نمبر نہیں ہوتا ہے نا تو ایل ایل سی نہیں کھول سکتے اوکے ایٹ ہیس ٹو بی سی کرپریشن یا پارٹنر شپ یہ دو میں سے ایک کٹیگری میں تو پارٹنر شپ میں البتہ کسی کے ان کے یہاں کے جانکاری کے ساتھ جو ہے مل کے وہ پارٹنر شپ کھول سکتے ہیں وچ کن بی ایلیمیٹڈ لائیبیلیٹی تو وہ جو ہے ٹائپ کا انٹیٹی سٹ اپ کرنا اچھا ہوتا ہے تو پھر جو ہے آپ کام آگے بڑھا سکتے ہیں یہ پوچھے نا جب سی کورپریشن یا پارٹنر شپ کھولتے ہیں سی کورپریشن میں کوئی لوکل پارٹنر کی ضرورت نہیں ہوتی مداور سوشل سیکیورٹی یا پھر نیو نیمیگرنٹی بھی کوئی فارنر پی اون کر سکتا ہے انسی کو این کورپریشن حسن اے لائن و سی کورپ اور سی کورپ اور پارٹنر شپ ان تینوں میں ٹیکس کے حوالے سے کیا فرق ہے فرق ہے کافی اس لیے کہ سی کورپ میں اگر انکم رہا تو سی کورپ انکم ٹیکس کے بھیکٹا ہے انکم ٹیکس اور آپ اگر پارٹنرشپ یا ایل ایل سی ہے تو وہ ایل ایل سی یا پارٹنرشپ بے نہیں کرتا ٹیکس آپ کے پرسنل میں وہ کے ون کے ذریعے چلا جاتا ہے تو وہ پھر وہ آپ اپنے پرسنل انکم میں ریپورٹ کرتے ہیں سی کورپ کا یہ کہ اگر آپ سی کورپ ٹیکس بے کیا اور اس میں سے آپ کچھ پیسے نکالے تو وہ ڈیویڈینڈ ہو جاتا تو پھر آپ کے ڈیویڈینڈ آپ کے پرسنل ٹیکس میں ٹیکس پیکنا پتے ہیں تو اسی لیے لوگ جو ہے آہ سی کورپ جو ہے اگر آپریشنز بڑے ہونے والے ہیں جی پھر پبلک باروئنگ ہوگی اور گروہ ہوگا تو پھر ایل سی کورپ کے لیے پھر اس کے علاوہ آپ آہ آہ اکاؤنٹ بھی بناتے ہیں کمپنیز کے اکاؤنٹ ہم نے پہلے بھی لگتا تھا اور اس میں انکم سٹیکمنٹ بیلنس شیٹ کررکٹ کاش فلو اور تمام ٹیکس کی آپ جو کرتے ہیں جی اس کے لیے آہ میں اسی پرنٹ سے بات کر رہا ہوں کہ لوگ جو نیا سٹارٹ کرتے ہیں کاروبار اس شروع کی لیسنسنگ وغیرہ بھی آپ نے بتایا تھا آپ تمام کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جب آپ سیٹ اپ کرتے ہیں کوئی چھوٹا بزنس ہاں بزنس سمال بزنس کی نیچر پر ڈیپینڈ ہوتا اگر آپ کے سیلز ہے ریٹیل سیلز کسی خصم کے بھی تو اس پہ سیلز ٹیکس لینا پڑتا اگر میرے پاس کئی لوگ آتے جو ریسٹران کا بزنس کرتے ہیں تو ریسٹران کے بزنس اس کے لیے پھر فوڈ لائسنس لینا پڑتا باز لوگ جو جو میرے دوسرے نون مسلم ہیں کلائنٹس ہیں ان لوگ بیئر وائن وغیرہ بیشنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آلکاول لائسنس لینا پڑتا اور میرے باز کلائنٹس آتے ہیں جو حقا کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹوبیکو لائسنس لینا پڑتا تو یہ لائسنس ہم ان کو ہلپ کرتے ہیں اور پھر جو ہے دیپارٹمنٹ آف ریونیو فلورڈا والے ڈیٹرمنن کرتے کہ ڈیپنڈنگ آن ڈی امانٹ آف سیل وہ ملتلی سیلس ٹیکس ہونا یا قوارٹلی سیلس ٹیکس ہونا یا بعض لوگوں کا اینیوال بھی ہوتا وہ بھی ہے بعض میرے کلائنٹس جو ہے ایمازون یا انٹرنیٹ کے سیلس کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی جو بیشتے ہیں اور دیئرٹیس اگزمٹیڈ فروم سیلس ٹیکس کلیکشن تو ان کو سیلس ٹیکس فائل نہیں کرنا پڑتا وہ سیل کے لیے بعض لوگ جو ہے جو ریسٹورانٹ کے بیشتے ہیں نا مساجد کو یا نون پروفٹ اورگنزیڈ کو بیچے تو وہ ایگزمٹ سیل ہو گیا تو لیکن باقی کے سیلس آر سیل سبجیکٹ سیلس ٹیکس تو ان کا سیلس ٹیکس فائل ہونا پڑتا ہے اور یہ مہانہ ڈی ٹو ڈی میں جاتا ہے پھر ان کا اگر پیرول ہے اور پھر جو ہے ریسٹورانٹ والوں کے پاس ٹپس بھی آ جاتے ہیں نا اس کو ٹپ کا بھی جو ریپورٹن کا اٹھ کرنا پڑتا ہے تو ٹپ اس کے ذریعے آپ کے سوال گوئنگ بیک تو ان کی کیا ٹائپ کی بیزنس کی ضرورت ہے وہ اپٹین کرنا پڑتا ہے سب ہر انٹیٹی کو فلوریڈا سے ریجسٹریشن رینیو کرنا پڑتا ہے ہر ساتھ آئی آری ایس کا کوئی نئے ریکوارمنٹ ہے آئی آری ایس کا ریکوارمنٹ ٹیکس ریٹرن ہے تو ہر سال ٹیکس ریٹرن فائل کرنا پڑتا ہے تو ان تمام چیزوں میں آپ کی حل ہے تمام چیزوں میں ہم ان کو بھائل کیونس اللہ شہرت کے سیلس ٹیکس لوگ زیادہ سیلس کے بزنس میں ہوتے ہیں سیلس ٹیکس کوئی ریسٹورانٹ ہے یا پھر کوئی گیس ٹیشن ہے کوئی بزنس ہے جب آپ سیلس کر رہو تھے ریٹیل سیلس آپ کسٹمر سے سیل ستیکس چارج کرتے ہیں وہ آپ کسٹمر سے سیل ستیکس لیتے ہیں پھر وہ آپ فرڈا کو جمع کراتے ہیں یہ بزنس کی رسپونسیبلیٹی ہوتی ہے آپ کلیک کر کے جمع کرواتے ہیں کبھی ہم نے اگر کسی کے ساتھ کس سیل ستیکس میں پرابلم ہو جاتی ہے یا سیل ستیکس کو آڈیٹ ہو جاتا ہے یا اس کی کسی سیل ستیکس میں کیونکہ اگر کچھ چھوٹا سا کام ہے گیس ٹیشن یا ریٹیل بزنس ہے تو اس میں بہت زیادہ انٹریز ہوتی ہیں کبھی کبھی ہو سکتا ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے تو کبھی اگر ٹیکس کا آڈٹ ہو جاتا ہے اس میں آپ ہیلپ کرتے ہیں ہاں ہاں پھر اوکیجنل یہ ہوتا ہے ایسا ہر وقت نہیں سال میں ایک یا دو کلائنٹس آتے ہیں جو گربڑ کر چکے ہیں اس لئے آڈٹ ہوتا ورنہ نہیں ہوتا تو اس لئے جو آئے وہ جو آتے ہیں نا پھر فلوردہ دیپارٹمنٹ بھی ان سے ڈیل کرنے سے پیچھا اٹھتا ہے پھوچتے ہیں کہ تمہارا کوئی سی پی ہے کیا ڈیل کرنے کے لئے تو پھر وہ ایک آترازیشن فارم پاور وٹر نہیں ہوتا ہے تو وہ ہمیں ایجنٹ آپ پاکٹ کر کے وہ فارم ریگلر فارم ہے جیسا آئی ایر ایس والے بھی ویسا ہی کرتے ہیں تو چاہے وہ آئی ایر ایس کا آڈٹ ہوا یا فلوردہ دیپارٹمنٹ کا آڈٹ ہوا تو وہ فارم بھرکے ہمیں دے تو پھر ہم ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جو جو ضرورت ہے وہ اس کے ہلپ کرتے ہیں تو پھر وہ ڈیبارٹمنٹ ڈیریکٹ آپ سے ڈیل کرتا ہے آپ سے ڈیل کرتا ہے آپ کسٹمر سے ڈیل کرتا ہے ہاں پھر وہ کمیونکیشن آسان ہو جاتا ہے انہوں کیا مانگ رہے ہیں اور کیا پیریٹ سے مانگ رہے ہیں کتنا ڈیٹیل چاہ رہے ہیں تو پھر ہم ان کو ایڈوائز کر سکتے دیکھو یہ یہ لا کے دو اور یہ یہ تیار پھر جو بھی ریپورٹس تیار ہونا ہے وہ تیار کر کے پھر اس کو ڈیل کرتے ہیں تو ایسا سال میں دو تین آ جاتے ہیں تو کبھی آڈٹ کی سیچویشن نہ ہے تو سی پی اے کا ہونا ضروری ہے اس میں تاکہ آپ لوگ اچھا ہوتا ہے ضروری نہیں ہے بعض لوگ جو ہے جو فائننشلی موٹیویٹڈ ہیں جو ڈیٹو ڈی ان لوگ بہت فائننشلی بکیجنل سو لوگوں میں ایک یا دو لوگ خود ہی ڈیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ایٹی نائنٹی لوگ نائنٹی فائیو لوگ جو ہے اسی پی اے کو پریفیر کرتے ہیں جو جاؤ بات کرتے ہیں کرسیل ریزالف کراؤ تو تو دیٹ تیٹ اس اپ کر اچھا سا اس کے علاوہ لیٹس ایک کوئی انٹی ڈی ہے سٹارٹ ہوئی سی کورپ یا ایل سی سے گروہ کیا اور کافی گروہ کیا اب وہ پبلک ہونا چاہتی ہے اس میں آپ لوگ کچھ کرتے ہیں پبلک اپری کمٹی میرے پاس تو کچھ آئے نہیں لیکن ہم شور اس کے لیے جو ہے پروسیجر ہے آپ کو دیفنیٹلی لاوئرز کو انوال کرنا پڑے گا اس لیے کہ وہ پھر درافٹ کریں گے شیئر کا پھر وہ سیل کرنا اور اس میں جو ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کا جو ہے بھی بہت سے ریکوارمنٹس تو میں اتنا آگے نہیں اس کو ڈیل کرتا لیکن ریفرل کرتا ہوں میرے جو ہے پچانت کے لاوئرز ایک ورجینیا میں ہیں اور ایک فلورڈا میں ہیں جن سے ریفرل کیا تو ان لوگ آپ کو ہیلپ کریں گے جی ہاں کیونکہ پبلک کے لیے پھر آپ کو لوئر کی ضرورت پڑے گی سی پی اے کے امبیٹ سے بہار ہے اس کے علاوہ اور آپ کی کیا خدمات بہت سے ہیں نون پرافٹ بہت سے ہیں نون پرافٹ اور ارگنزیشن جو سے مساجد ہیں یا علماء اقبال ایڈکیشن اسسٹنس ہے یا مسلم وائس پور پیس ان وہ ہے ان لوگ کئی سٹیٹس میں ہیں فلورڈا میں ہیں ایکسلنس ان ایڈکیشن ہیں ان لوگوں کے ریپورٹنگ ریکوارم سے یونائیٹڈ مسلم فانڈیشن ہے مسلم اکیڈمی اور گریٹر اورلانڈو مائگو ہے سکول جو ہے اور ایک عزدین اکیڈمی کھل رہی ہے اور کسیمی کیر فانڈیشن یہ سب لوگ جو ہے کہ بھی جو ہے یا تو پیرول ہے یا پھر ان کا ریویو ہونا ہے یا فائنینشل سٹیٹمنٹس ہونا ہے بیلنس شیٹ پروفٹ ان لاؤس یا کیس فلو اور پھر ریویو یہ چیزیں بھی بھی کرتے ہیں نا ہم لوگ اچھا ان کے تمام آپ ان کو کرتے ہیں اچھا یہاں پہ کمپنیز اپنا آوڈٹ کرواتی ہیں ہر سال جس طرح ہم نے آوڈٹ نہیں ریویو کرواتی ہیں اپنا خود آوڈٹ ریویو یہ ریویو کرواتی ہیں آوڈٹ میں ریویو میں کافی فرق ہے آوڈٹ ڈیٹیل کا ہوتا ہے اور بائی لاؤ فیڈرل لاؤ جنرلی جو ہے ٹین ملین یاو سے زیادہ ہو تو آوڈٹ کروانا اچھا ہوتا ہے اس سے کم ہے تو جنرلی اتنا خرچہ اٹھانے کی ضرور نہیں اس لئے کہ آوڈٹر جو ہے آپ وہ اپنے پاکستان میں بھی جو ہے سی پی ایس جو ہے پورا آپ کے کئی مہینوں کے پیپر نکل کے وہ اس کو چیک کرتے ہیں ہاں آپ صحیح لکھا ہے نہیں لکھا اور وہ ریسیٹ ہے نہیں ہے وہ کام ڈیٹیل ہوتا ہے تو اس کا خرچہ بھی جازہ ہوتا ہے ان کا آدمی بیٹھ کے گھنٹوں ہونٹوں دنوں دنوں آپ کو کام کر کے پھر وہ ریپورٹ بنتی ہے پھر وہ جاتے ہیں تو پھر اس میں فراڈ ہے یا نہیں ہے اس کا اپینین نکالنا پڑتا ہے تو اتنا ڈیٹیل جنرل ہی نہیں مانگتے ہیں کوئی یہاں پہ فراڈ میرے جو فیزیشنز فریکٹسز کے ہیں ان کے آفس میں چوریاں ہوتی ہیں تو پیشنٹ کیش دیئے تو وہ کاؤنٹر کا جو کلرک اس کو نہیں ڈالا اور پوشٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں مل گیا ان کا پیسہ لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں آتا نہیں بزنس کے تو وہ ٹائپ کے چیزیں جو آتی ہیں نا تو وہ کرتا ہوں اور پھر ایک میرے ویسا ہی ایک عبن کا کیس اس میں تو ایک لاکھ دو لاکھ چوری ہوئے تو مختلف اور یہ کیرلیسنس کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ بہت بھروسہ کر رہے ہیں کنٹرول آپ کے سٹیپس بیچ میں نہیں ہیں تو یو رن در رسک اس لیے کہ وہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا کام کرنے ان کے حالات کب خراب ہوئے کب ان کو ضرورت ہے آپ کو تو نہیں بتا ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ فسلنا ان کا آسان ہو جاتا ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ کیسز میں ایسا سیچویشن ہو ایک یا دو میں بہت شاروں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے چکر دے سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور آپ سے بہت معلومات ہمیں ملی انفرمیشن ہوں آپ سے پھر لکھتے رہیں گے انشاءاللہ شکریہ بہت ناظرین ہمارے پروگرام کے باقے ختم ہوتا ہے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں اجازت دی جائے اللہ حافظ موسیقی